دیکھئے یہ تو لوگ سبا اور راجعہ سبا کے معاملے ہوتے ہیں ان کے ادھکار کو ان کے جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں انہی کوئی ہوتا ہے اس پر کسی پرکار کی کوئی ٹپ نہیں کرنا اور اچت بات نہیں ہوتا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ان کو سسپنڈ کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا ہماری سرکار نے تو آن لائن پورٹل کھول دیا جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس میں بھرے اور سرکار آقلن کر کے ان کو معاوجہ دے گی چاہیے سبی پرکار کے کسی کے بھی نقصان ہے تو اس کا لوگوں کو بھرنے کا ادھکار دی ہے سورجے والا جی کیوں تو بولنے کی عادت ہو گئی ہے اب یہ تو لگاتار بولتے رہتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کی سمجھےوں کو سنتے ہیں اور ان کا سمجھان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل کسی بھی پرکار سے ساری پولیس کا کام ہے لائنڈ آٹر کو پوری طرح سے منٹین رکھنا اور کسی بھی پرکار کا پرادیوں کے ساتھ ملی بھگت جو ہے اس کو میں برداست نہیں کرتا ہوں میں نے پہلے کہہ بھی کیا تھا اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے جو اب یہ میلاؤں کے خلاف اپرات ہیں ان کو پرسوکتہ کے ادھار پر سبھی جو پولیس کپتان ہیں اور کمیشنرز ہیں ان کو اس کو پرسوکتہ کے ادھار پر ان کو سوز کرنا چاہیے ہمارا ابھی تک کا یہ نیم رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں ہم ان سب کی بات سنتے ہیں چاہے رات کے دو بنتے ہیں ابھی تک تو ہم نے یہی کیا اور جو بھی لوگ آئے ہیں ہم سب کی بات کو سنیں گے مجھے تو بہت خوشی ہے کہ انگریجیوں کے بنائے ہوئے سمیہ کے قانونوں کو ختم کرنے کے لیے پہلی بار کسی سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے ستان پر جو بنائے گئے ہیں یہ ادھکتر قانون 1857 کی قرانتی کے بعد بنائے گئے تھے پولیس ایکٹو بھی اس کے بعد ہی بنا تھا سی ایر پی سی آئی پی سی سب اس کے وقت ہی بنے تھے اور وہ انگریجیوں کے بنائے ہوئے ہی قانون ہے اور کئی تو حاصل سے پیدا ہے اچھی بات ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے اب ہندوستانی قانون بنانے کا جو مسودہ ہے وہ لوگ سبہ میں پیش کیا ہے ابھی وہ سلیکٹ کمیٹی کو چلے گے اور اپنا سمیہ سلیکٹ کمیٹی لینے کے بعد وہ آئیں گے اور ہندوستان کے قانون جو شاشن میں وستح ہوگی ہندوستانی پرستیتیوں کے انروپ ہوگی ہندوستان کے قانون ہوں گے اس کے مطابق اب قرون میں وستح آگے کی چلائی جائے کرے گی